اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ان کو سمجھائیں گے کہ الڈیوی آر کیسے کرنا ہوتا ہے سٹنڈارڈ باتھروم کے اندر جس کے اندر انکروجر ہو اور جس کے اندر والماؤٹ واشبیسن ہوگا اور جس کے اندر بارٹب ہوگا یا جکوزی ہوگا اور جس کے اندر ای ڈیوی سی بھی ہوگا تو اس باتھروم کے اندر یہ سارے چیزیں ہیں اور تب ہی جا کے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں ان کو بھی پڑھا دوں گا اور آپ لوگ بھی سیکھ لیا نا اس سے زندگی سیکھنے اور سکھانے کی ہے تو لیٹ اس سٹارٹ ہم نے یہ وائٹی دیا ہے انڈ پہ دیا ہے کیوں دیا ہم نے وائٹی یہ وائٹی کا کام ہے یہاں سے یہ جو بات سیکشن بات بات باتنگ ٹپ کے اندر جب ہم پانی بھریں گے دائی سو لٹر سے تین سو لٹر کسی کیا پسطی ہے جب ہم تین سو لٹر کو اٹھا ٹائم ڈرین کریں گے تو پانی کا بہت زیادہ ہوگا اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑا اس کو نزدیک جتنا نازدیک ہو سکے اتنا نازدیک اس کو اپنا ڈریپ دینا ہوگا لیکن کبھی بھی گلتی سے ہمیں یہ تین انچی یا چار انچی کا فلور ٹرپ یہاں پہ ڈرین کے وہاں پہ نہیں دینا ہے کیوں کیونکہ اس کا جو کپلنگ آتا ہے جس جو اس کو ڈرین آتا ہے بارٹ اب کا وہ آتا ہے کتنا سو انچی وہ آتا ہے دو انچی وہ آتا ہے دو انچی اور یہاں پہ ہمارے پاس ایویلیبل ہے ملٹیپل فلور ٹرپ ہم نے ملٹیپل فلور ٹرپ کو استعمال کیا اس کے اندر اور سیدھا ڈرین آئے گا جہاں سے ہو کے اب رہا بات اب رہی بات یہاں پہ جہاں پہ ہم اس کو کپلنگ بارٹ اب کی کپلنگ اس کے اندر فسائیں گے اس لئے اس کو ہم تب اس کو پیک کر سکتے ہیں سلیکان سے کیا کر سکتے ہیں سلیکان سے اس کو پیک ہم کر سکتے ہیں تاکہ لیک نہیں ہوگا کل جب ڈرین ہوگا اگر اور فلو ہوگا زیادہ فلو بڑھ گیا تو لیک نہیں ہوگا ہمارا ٹھیک ہے یاد رکھے گئے اور یہ رہا ہے اس کا اور فلو کے لیے دوسرا اس کو بھی ہم نے پچاس ہم کا نکالا کچھ لوگ اس کو فلیکسبل پائپ لاتے ہیں وہ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں پھر اس ٹریپ کو کاٹنا پڑتا ہے یا اس کی وارٹر سل کو کاٹنا پڑتا ہے وہ چیز نہیں ہے اور اس لئے ہم نے کیا کیا کہ یہ بات ٹب کا پائپ جو کہاں پہ 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 پہنچایا انڈ پہ جوڑایا تاکہ فلو ریٹرن نہ آئے اب یہاں سے جب ہم آگے بڑھے اور یہاں پہ ہم نے اور ایک فلور ٹریپ ڈالا اس کا یہ ہم نے کیوں ڈالا ہے یہاں پہ ہمارا کا واش بیسن جو ہے وہ والماؤٹ ہے موڈلر واش بیسن بنے گا پورا اس کے اندر جو باکس بنے گا اس کے اندر ایسسریز جو بھی ہوگا وہ اس کے اندر چھپ جائے گا تو ہمیں اس کا جو ویسٹ ہوگا وہ ہمیں نکالنا ہے کنسیلٹ کر کے آئے ادھر آجا تھوڑا وہ نکالنا ہمیں کیا کر کے کنسیلٹ کر کے یہ جو پوزشن ہے یہ والے پوزشن یہاں تک آئے گا اور یہاں پہ چڑے گا سیدھا کہاں اس سیورٹ میں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو اور ایک چیز ملے گا یہ اگر ہم نے ایسے کنسیلٹ کیا اور اس کے بیچ میں جو ہے نا سپ آؤٹ اس سپ آؤٹ کو ہمیں پر شو لے کے اندر اس کا آؤٹ پوٹ رکھنا ہے نیچے کل کو ہم اس کو اگر ہمیں اوپن رکھنا ہوگا ہم اس کو بوٹل ٹریپ کی شیپ میں لگا سکتے ہیں بوٹل ٹریپ لگا سکتے ہیں اگر اس کو ہم نے انویزیبل رکھا باکسا لگایا اس کے اندر تو پچاسے ہم کا ہی پائیب کا سہارا لے کے کسٹمر بھی بچ جائے گا اور اپنا کام بھی نکلے گا اس کے ذریعے سے ٹھیک رہا ویسٹ پائیب کا جنجٹ ختم ٹھیک اور یہ پر یہ ٹریپ ہم نے کیوں رکھا اگر کبھی بھی اس کے اندر اس پائیب کے اندر لیڑ چڑا لیڑ چڑا تو اس صورت میں کیونکہ ہم ہم کیا کرتے ہیں باش بیسن کے وہاں پہ ہم کیمیکلز کا زیادہ یستیوال کرتے ہیں جائے ہم برش کرتے ہیں ہینڈ واش کرتے ہیں یا ہیر ڈرائی کرتے ہیں ہمارے لڈیز لو کہا پہ وای بیسن کے وہاں پہ ہوتا ہے تو کنگی بھی کرتے ہیں کنگی کی صورت میں جو اس کے سارے بال گرتے ہیں تو وہ اس کے اندر لیڈ بن سکتا ہے کل پائیب کیا اندر اگر چاہم نے انٹی لیڈ پائپ لگایا بھی ہوگا لیکن تب بھی خاطرہ رہے گا کل تو اس صورت میں ہم نے کیا کیا کہ اس کو اپنا ٹریپ الگ سے رکھا نزدیک اگر کبھی بھی ہمیں لگا کہ یہاں سے ہم اس کو ڈرین اوٹ یہاں سے کر سکتا ہے سفائی دے سکتے ہیں ہم یہاں تک ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ چیز بھی کیونکہ فیلچئرنگ ایسا رکھو کہ کسٹمر کو کل پرابلوم نہیں ہوگا اب رہی بات یہاں پہ یہ والا ٹریپ کی یہاں پہ یہاں پہ آئے گا اب انکروجر بات انکروجر بات انکروجر لگے گا یہاں پہ یہاں پہ گلاس لگے گا انکروجر کس چیز کا نام ہے انکروجر ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ پہ بھی ہیوی ہو جائے گا قبضہ کرے گا اپنے اندر رکھے گا ٹھیک ہے نا اس کو انکروجر اس لیے نام پڑا کہ یہ انکروج کرتا ہے باتنگ سیکشن ہم انکروج کرتے ہیں الگ کاٹتے ہیں اپنے قبضے میں لیتے ہیں کس کے سارے گلاس کے ذریعے سے جو ہم گلاس بان دیں گے اس کو ہم نے سپریٹ کیا اس لیے اس کو انکروجر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کو انکروجر کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ چار بائی چھے فوٹ کا جو ایریا ہے اپنے اس کب پانی پہ آئے گا یہاں پہ ہم نے مالٹبل فلور ٹریپ کا استعمال کیا ہے اب کیا ہے نا اس کو ہم نے کیوں کی مالٹل فلور ٹریپ کا استعمال اس کو ہم نے اس لیے فلو ٹروپ کا استعمال کیا کی یہاں سے sommes کے ہم ہلکا سا توڑکے یہاں تک ہم جری نکالنی ہے وہاں پہ بھی با ificin جو یعنی نیکالی ہے یہاں سے وہ یہاں پہ ہے اس کو بھی ہم لائیں گے کیا بنا کے باندavi'm Vi � Datap مد اگر ہم نے موڈلر بنایا تو ہمیں کیا بنانا پڑے گا پھر اس کو بوٹل ٹریپ لگانا ہوگا لیکن اگر ہمیں اس کو ویزیبول انویزیبول رکھا ٹریپ کو تو پھر بوکس لگانا ہوگا لیکن اب رہی بات کی سیکسس کون ہے ٹوٹل ملا کے سیکسس کون ہے اس نے بوٹل ٹریپ سیکسس ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں نے لگایا کہیں پہ نہیں لگایا نا بوٹل ٹریپ گلت چیز ہے بوٹل ٹریپ ایک آلٹرنیٹو ہے بوٹل ٹریپ کیا کام کرتا ہے ہمارے یہاں پہ بوٹل ٹریپ کام کرتا ہے صرف یہ فلور ٹریپ کا یہ جو ہم فلور ٹریپ لگاتے ہیں اسی کا کام بوٹل ٹریپ بھی کرتا ہے یہی کام وہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم نے ایف چاریس ایم کی پائپ سیدھا نکالی ڈرین کے اندر جہاں جس باثروم کے اندر فلور ٹریپ لگے گا اس کے اندر بوٹل ٹریپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اب لگے گا کہاں پہ موڈیفکیشن کے لیے لگا سکتا ہے لیکن امرجنسی ارجنٹ نہیں ہے لگانا ارجنٹ وہاں پہ ہے جہاں پہ ہم نے یہ پائپ ڈریکٹر نکالا ہوگا ڈرین کے اندر یا مین ہول کے اندر کیوں اس پائپ کے اندر کوئی وارٹر سیل نہیں رہے گا تو وارٹر سیل کا کام کون دے گا تب بوٹل ٹریپ اس لیے اس کو بوٹل ٹریپ نام پڑھا ہے وہ آلٹرنیٹیو ہے کیا ہے وہ پرفیشنل نہیں ہے لگانا ضروری نہیں ہے جس باتروم کے اندر ہم نے یہ فلور ٹرپ لگا ہے اس باتروم کے اندر میں وہ لگانا ضرورت نہیں ہے یاد رکھے گئی چیز اور یہ والا فلور ٹرپ جو ہے ذرا یہ والا فلور ٹریپ جو ہے اس فلور ٹریپ سے ہمیں کیا فائدہ آیا اگر ہم یہاں پر پلین فلور ٹرپ لگاتا ہاں اتنے سارے ملٹیپلز نہیں لگاتے پلین لگاتے ہیں ہم تو کل کیا ہوتا ہے اس باتھروم کا بہت سارے پلمبر بھائی ہمارے کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے پائپ اتاری اور اس ٹریپ کے اوپر ہم نے رکھا اس سے کیا فالٹے ہیں کیونکہ ملٹیپل فلو ٹریپ لگاتے ہیں نہیں ہیں پلین فلو ٹریپ لگاتے ہیں وہاں پہ فالٹ آتا ہے پھر کل کیا ہوگا وہاں پہ فالٹے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو ایسے پائپ ہم نے ڈالی اور جو پیک والی پائپ ہم کریں گے تو یہاں پہ اس کو کبھی بھی کنکریٹ صحیح سے پیک نہیں ہوگا اس صورت میں کیا ہوگا کی کل کنکریٹ پھر ہمارے کریگر ساتے ہیں مسٹری لوگ اور وہ ان کو پتہ نہیں ہے کی کسی میٹ کے ریشو کیا ڈالنا چاہے باتھروم کے نیچے فلور میں وہ اپنے حساب سے ریتا دیا پانی زیادہ دیا سارا چیز کیا تو نتیجہ نکلتا ہے کہ کل جب کنکریٹ ویٹ ہوا کنکریٹ ویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیوار ویٹ ہو جائے گا تو کسٹمر ہوگا پریشان کیا کسٹمر ہوگا میرا دیوار مینٹ ہے دوسائیڑ کا دیوار بینٹ ہے اگر یہاں پہ میرے وہ گلتی وہán راں گا تو یہ اللہ دیوری منٹ ہو جائے گا یہ لیوانر میں بھی ویٹ ہو جائے گا还有 سائیڈ دیواری بینٹ ہو جائے گا Marcel ویٹ ہو جائے گا اس والی گلتی میں سے ایک گلتی سے کتنا پریشان ہو جائے گا ہمیں اور دوسری بات کہ یہاں پہ ہم نے کبھی بھیclass ایک جگہ پر بھی بھی ہم نے کولر کا استعمال نہیں کیا ہے نہیں کیا نا تو کبھی بھی کولر کا استعمال ہوریزنٹل میں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا باقی آگر آپ لوگوں کو ملے گا کہ یہ پشتائے پائف اور رنگ والی پائف کے اندر کیا فرق ہوتا ہے وہ دوسری ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے آپ لوگوں کو بھی اور ان کو بھی اگر ابھی تک یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یوٹیوب چینل کو تھو رکھو سبسکرائب کر کے بہت سارے کلاسز آنے والے ہیں اس سال میں تئیس میں مجھے پورا دوم مچانا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے گو بھائی کوئی عزت اللہ حافظ